اللہ کی ذات آبس کی بولچال میں سے نکال دی گئی دیکھو وہیں علیہ السلام علیہم لیتے ہوئے تھے آبس میں دو آدمی بات کر رہے تھے ایک نے کہا دوسرے سے کہ اتفاق سے ہو گیا ہنس لیتے لیتے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا کہ کچھ نہیں حضرت ہم تک کہہ رہے تھے اتفاق سے یہ ہو گیا فرمایا یہی تو دہریت ہے یہی تو دہریت ہے تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ مقدر سے ہوا میرے عزیز دوستو میں کیا عز کروں ہم ان کلمات کے عادی ہو گئے جو کلمات قدرت کے یقین کے بلکل خلاف ہیں توحید کے بلکل خلاف ہیں ہم اس سب سے شام تک اپنے جملوں کو تولنا چاہیے کہ میری زبان سے کون سایتا کلمہ نکلا جو توحید کے خلاف ہے معاہلی حسان ترالی نے یہ سنتی تین مرتبہ فرمایا دہریت ہے دہریت ہے دہریت ہے سب حضرت کیا بات ہو گئی حضرت فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ مقدر سے آیا یہ کام مقدر سے ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کام اتفاق سے ہو گیا فرمایا اتفاق سے ہونا تو ان لوگوں کا دعوہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اتفاق سے ہو جانا تو ان لوگوں کا دعوہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور میرے دوستو بات ہی یہی ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے اس سب کو اللہ کے غیر کی طرف منصوب کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں حالات ہمیں حالات اللہ کی طرف لے کر نہیں چلتے جب تک قدرت پر یہ یقین نہ ہو کہ چھوٹی اور بڑی جو بھی چیز دنیا میں پیشہ رہی ہے سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے جب تک اس کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک امت پر امت پر آنے والے حالات امت کو اللہ کی طرف نہیں لے چلیں گے جیسے جیسے حالات آویں گے لوگ سمجھیں گے کہ فلاہ اسباب کی تقمی سے ایسا ہوا ہے یا فلاہ حاکم سے ایسا ہوا ہے یا فلاہ آدمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا فلاہ طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ایسے لوگ یہ تو ان طاقتوں کے مقابلے میں لگ جائیں گے بجائے اللہ کی طرف آنے کے یا وہ مرعوب ہو کر ان کے تابع ہو جائیں گے بجائے اللہ کی اتاعت کرنے کے کیونکہ انہوں نے حالات عالم کو اپنے یقین کے ضعف سے اللہ کے غیر سے جوڑ لیا بس میرے دوستو عزیزوں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صبح سے شام تک اپنے زبان کے جملے تولنے ہوں گے کہ میری زبان سے کوئی جملہ ایسا تو نہیں نکلا جس سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا انکار ہوتا ہو اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کی دعوت میں اللہ کی قدرت کو خوب بیان کرو دیکھو میرے دوستو یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارے گشتوں کا ہمارے بیانات کا ہمارے مذاکروں کا موضوع ہے اللہ کی ذات کو بیان کرنا کیونکہ ہم خود اپنی ذات سے اور سارے سارے ساری انسانیت کو اللہ سے متعلق کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو خوب بولو اللہ کی قدرت کو خوب بولو اللہ کی وحدانیت کو خوب بولو گشتوں میں یہ نہ سوچو میرا کون سے ایسا مضمون ہو جس سے سامنے والے متاثر ہو جاوے حضرت فرماتے تھے جو اپنی ذات کا تعاصف ہے جو اپنی ذات کا تعصر پیدا کرنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کی بات میں سے اثر نکال دیں گے ہم تو اللہ کی ذات سے متاثر کرنے کیلئے دعوت دے رہے ہیں اس لئے خوب اللہ کی توحیب کو بیان کیا کرو علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم بزاعت مقصود نہیں میری بات بہت دھیان سے سنو احکامات کے علم بزاعت مقصود نہیں احکامات کے علم عمل کے لئے ہے جب یہ احکامات کے علم حاصل کر لے گا تو احکامات کے علم سے فارغ ہو جائے گا لیکن توحید کا علم بزاعت خود مقصود ہے اس لئے کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑھے بنیاد ہے اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو اس سے میں معالیہ ساتھ کے بعد عرض کر رہا حضر سماتے تھے کہ جتنا تم توحید بیان کرو گے اللہ کی ذات کے ساتھ اندر تعلق پیدا ہوگا جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا ویتنی اللہ کے عوامل پر چلنا آسان ہوگا اس کے لئے سب سے پہلا سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا کہ اللہ کی قدرت کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو جم کر کہو کرنوالی ذات اللہ کی ہے اللہ کے ظاہر سے نہیں ہوتا یہ ہمارے گشتوں کا موضوع ہے ہمارے مذاکرات کا موضوع ہے اتنا قدرت کو بیان کرو کہ جو کچھ اللہ کا غیر ہے اس سب کا کچھ نہ ہونا ہم پر کھل جائے اس لئے کہ اللہ کا غیر اس وقت تک ناکارہ محسوس نہیں ہوگا جب تک اللہ کی ذات کے یقین اندر نہ اترے ہمیں اللہ کے غیر کا جم کر انکار کرنا ہے کہ کرنوالی ذات محض اللہ کی اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا پھر میرے دوست بزرگو عزیزوں دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جتنی غیبی مددیں ہوئی ہیں جتنی غیبی نسرتیں ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں کیسے کامیاب کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعان کے مقابلے پر پانی میں کیسے کامیاب کیا انبیاء علیہ السلام کی غیبی نسروں کے واقعات کو خوب بیان کیا کرو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے پرانے ہاجمہ ہیں اب ہمارے بات کا موضوع اب تو دلیو چاہتا ہے مجمعہ کہ کوئی اچھی تقیل کرے جس میں قصہ کہانیہ سناوے معلیہ سافہ ماتد ہیں جو بات ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی ہے وہ کانوں کی عجیشی ہے ہماری تو ہمارے اجتماعات کی تو روحانیت ہی توحید میں ہے کیونکہ یہ دعوت وہ ہے جو ساری انسانیت کو ہے عمال عبادات کی دعوت تو سیمان والوں کو ہوگی توحید کی دعوت تو ساری انسانیت کو ہے ہم تو ساری انسانیت کو اللہ کی وحدانیت تسلیم کرانا چاہتے ہیں ساری انسانیت کو اس نے بہت محسن دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی غیب نصدق واقعات کو خوب بیان کیا کرو کبھی نہ سوچو جو چیز اب ہو نہیں سکتی اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ نہیں یہ ایمان کی تقویت کے اسباب ہیں اور یہ اللہ کے دین پر حالات میں جمنے کے حالات میں اللہ کے دین پر جمنے کے اسباب ہیں اللہ رفعہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام پر تمام نبیوں کا واقعات اس لئے وحی کیا ہیں تاکہ آپ کے دل میں جمعہ پیدا کریں اللہ نے فرمایا ہے وَقُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ الرُسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ کہ نبی جی ہم سارا نبیوں کے واقعات آپ پر اس لئے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جمعہ پیدا کریں وَمَوْعِزَةً وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہی واقعات قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے واسطے یہی دلوں کے جمعہ کا سبب ہے